اسلام علیکم سرونٹس ہمیں ڈاکٹر سی اف شادید اور آج کے جو ہمارا لیکچر ہے جو ہے ریڈی آری دی تر سمسٹر کا سیکنڈ لیکچر جو ہمارا ہے وہ ریڈیو گرافک پوزیشنز آف ہیومرس اور شولڈر جیسے کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے اس پر ڈسکس کیا تھا کہ چھیک ہے اپر لیم پہ سارا کا سارا دیسکس کر لیکن اس میں جو ہیومرس رہتا تھا اور شولڈر جب ہم ایلو تک آ گئے تھے جیسے کہ آپ سب کو میں نے اس کی پوزیشنز بتائی ساتھ ساتھ ایناٹوی میں بتائی اس پہ ذرا سا اور ویو کرتے ہیں اس کے کچھ ویوز تھے جیسے کہ تقریباً سب کے سیم ویوز تھے صرف سوائے جو ہینڈ کے تھے تو ہینڈ میں ذرا سے چینج تھے اور اس میں چینجز کس طرح کی تھی چینجز اس طرح کی تھی کہ اس میں اگر فارن برڈی کو دیکھنے کے لیے ہم فارن برڈی ایکسے جو کروا دیتے تھے جو ویو لیتے تھے تو اس میں وہ چیزیں شاملتی ہیں تو اس تک چلتے چلتے ہم ہینڈ سے لے کے ریس جائنٹ سے لے کے پھر چلے گئے النا اور ریڈیس تک النا ریڈیس تک پر ہم ایلو جائنٹ تک آ گئے تو ایلو جائنٹ کے بعد پھر ہمارے پاس آتا ہے ہیومرس تو جو آج ہم نے ڈسکرس کرنا ہے وہ ہیومرس پہ اور ساتھ ساتھ شولڈر کا کچھ بارٹ ہی ہم ڈسکرس کرتے ہیں پورا ڈسکرس نہیں کریں گے صرف اپرلیم تک ہی شولڈر تک ہی ڈسکرس کریں گے تو چلے اپنے ٹاپک پہ جاتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کے لیے ایک حیث ہے اگر کوئی تجھے تجھے سب سے برا کہتے ہیں اور تجھے غصہ آ جائے تو سمجھ لے کہ واقعی تجھے سب سے برا ہے یہ سپیان سوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی تمہیں برا کہیں تو وہ فرماتے ہیں اور تمہیں غصہ بھی آ گیا تمہیں کوئی برا کہیں اور تمہیں غصہ بھی آ گیا تو تم سمجھ لوواتی تم بورے ہو تو تمہیں کوئی ایسی بات ہوگی جو اس نے بتائی ہوگی اور تمہیں اس بات پہ غصہ بھی آیا تو یہ ایک چیز جس کی واحد ایک واحد علامت ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ ایک واحد علامت ہے کہ ہاں ہاں وہاں تجھے بورے ہیں چلے اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں تو جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ریڈیو گراپک پوزیشن آف یومرس انشارڈل تو سب سے پہلے ہم یومرس کی ایناٹمی ذرا سیڈ ڈسکس کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو اس ویگن میں بھی نظر آ رہا ہے کہ اس میں کون کون سے علاقے ہیں نمبر فرسٹ ہمارے پاس یہ والا جو ایریا ہوتا ہے جس کو پروکزیمن اینڈ بھی بولتے ہیں جو کہ سکیپولا کے ساتھ اٹیشٹ ہوتا ہے اس کا ہیڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ جب یہ کنیکٹڈ ہوتا ہے اور اس نے جا کے شورڈر جائنٹ بنایا ہوتا ہے اور لوگر اینڈ پہ اس نے یہاں پہ یہ جو علی کرنان فوساس تھے اس کے فرنڈ اور بیک پہ اس طرح یہ علی کرنان فوساس تھے یہ اس کے پکون ڈائلز تھے وغیرہ وغیرہ اس کے سارے پہ تو اس میں جو ہم نے پڑھنا ہے سب سے پہلے اس کے امپورٹنٹ فیچرز ہم نے پڑھنا ہے اس کے پوزٹیئر ویو ہے یہ اس کے ہیڈ ہے دونوں دونوں کیUD ہے اس کے بعد پھر اس کا آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ علاقہ جو کے ساتھ اٹیشٹ ہوتا ہے جس کو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ کہاں پہ اس کی کنیکشن ہے سارجیکل لیک اس کے کسے کہتے ہیں سارجیکل لیک اس پارٹ کو کہتے ہیں جو اس کے ساتھ ساتھ وہ علاقے ہوتے ہیں جو شولڈر کے ساتھ کو یا اسکیپولا کے ساتھ اٹیشٹ ہوتے ہیں زیادہ تک سجریز اس علاقوں کی کی جاتی ہے یا زیادہ تک اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سیروازو کا زیادہ تک فیکٹر اس علاقوں میں آتے ہیں دوسری جو چیز ہے ہمارے پاس وہ ہے گریٹر ٹو برگر اور لیزر ٹو برگر گریٹر اور لیزر ٹو برگر وہ ان علاقوں کو کہتے ہیں اس فگر میں آپ کو نظر بی آر ایک دو ابھار سے ہوتے ہیں نیومرس کے اوپر دو بھار سے ہوتے ہیں جس کو گریٹر اور لیزر ٹو برگر گریٹر جو کہتے ہیں گریٹر بڑے والے ٹو برگر کو بولتے ہیں اور چوٹے والے کو لیزر ٹو برگر جو بڑی ابھار ہوتی ہے اس کو گریٹر ٹو برگر یا سلیت گریٹر ٹو برگر بولتے ہیں اور جو چوٹے والے کو بولتے ہیں اس کو لیزر ٹو برگر ٹو برگر ابری ہوئی جگہ پر بولتے ہیں اب آتے ہیں انٹر ٹوبرکل گروف انٹر ٹوبرکل گروف کہاں پہ ہوتی ہے ان دونوں ٹوبرکل کے بیچ میں جو علاقہ ہوتا ہے جہاں پہ فیمرل آٹھوی بھی ہوگے گزرتی ہیں تو اس علاقے کو کیا بولتے ہیں انٹر ٹوبرکل گروف بولتے ہیں پھر اس کے بعد آتے ہیں ہمارے پاس ڈلٹائی ٹوبرائسٹی ڈلٹائی ٹوبرائسٹی کہاں پہ ہوگی ان دونوں ٹوبرکل کے پاس دلٹائیٹ ٹوبراسٹی کا ہوگی ہے دلٹائیٹ ٹوبراسٹی کیسے بولتے ہیں جہاں پہ دلٹائیٹ مسل پڑا ہوتا ہے جہاں پہ ہم انجکشن بھی لگاتے ہیں سوری تو اس کو کیا بلتے ہیں دلٹائیٹ ٹوبراسٹی اس کے بعد پھر ہمارے پاس یہ والا علاقہ آتا ہے جس کو شیفٹ بولتے ہیں یہ جو سارا ہم نے ڈسکس کی یہ ہیڈ کے ساتھ علاقے تھے ہیڈ تھا اس کا انیٹومکل نیک اس کا سرجکل نیکھتا اس کے گریٹر ٹوبراسٹر سے اور اس کے ساتھ لیزر ٹوبراسٹی اور انٹر ٹوبراسٹی گروپ تھے اس کے بعد پھر آتے تھے ہمارے پاس دلٹائیٹ ٹوبراسٹی اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس شیفٹ آتے ہیں اس کے بیسکس ویوز ہیں جو کہ سیمرس کو دیکھنے کیلئے ہم کچھ بیسک ویوز دیکھتے ہیں تو اس میں کون کون سے ہوتے ہیں اس کا ایک ہے ایپی ویو جس کو انٹیرر جو سکر بیو بھی دیکھتے ہیں اور دوسرا جو ہوتا ہے جو بسک ویو بھید ہے اس کو لیٹر بھید ہے جو لیٹر corporations دیکھتے ہیں کچھ دیکھیں ہیں جو ایک سی پیچھا ہم دیکھتے ہیں ایک سی فریکچرز میں دیکھتے ہیں تو اس میں دیکھنے کے لیے owns pus서도ے دیکھتے ہیں دوسرا جو ہوتا ہے ہمارے پاس جس کوífic جیسے سیپٹل اور گروپ بھی بھی بھید کرتے ہیں اس کو دیکھنے fracture کے لیے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے لیے ہم کرتے ہیں lateral und inter posterior perspective and lateral oblique view آپ پر referencing Ichl view کے لئے ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے lateral view اور anterior posterior same way ہے. لیکن lateral oblique specialWhat bulical locations میں کرتے ہیں یا اگر fracture زیادہ ہو اسی بھی رینڈیشن میں تو اس کے لئے ہم یہ چیز کرتے ہیں اب آتے ہیں ہم anterior posterior defiente addition posterior view ہم کب کرتے ہیں کون سے سے انڈیکشن آتے ہیں کون سے سے آآ position آآ کون سے سے انڈیکشن یا کون سے وجہات آتی ہے جس کی وجہ سے ہم anterior posterior view آآ کی projection کرتے ہیں آج کی ایکس لے کرتے ہیں یا اس کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس آتا ہے ہر trauma trauma کسی بھی accident کو اولتے ہیں کسی بھی injury کو بولتے ہیں جو آپ کو کسی بھی certain accident کی وجہ سے آ سکتا ہے کوئی بھی injury اس کو آپ trauma خیہ سکتے ہیں trauma کی وجہ سے اگر آپ کی humorist کو کوئی انجری ہوئی ہے اور آپ کو نہیں پتا کیوں تو اس کی انجری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی تو اس کو دیکھنے کے لیے ہم انٹیئر پوسٹیر بھیو کرتے ہیں پھر اس کے بعد کرتے ہیں ڈسلوکیشن اگر ڈسلوکیشن کاز ہوگی ڈسلوکیشن مطلب ڈسلوکیٹ ہو جانا شولڈر کا ڈسلوکیٹ ہو جانا اس کو کیا بولتے ہیں ڈسلوکیشن اس کے لیے ہم کرتے ہیں یا فریکچر آگئی فریکچر کو فریکچر کہ اپنے سائنس سپٹمز ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے بھی ہم انٹیئر پسکیڑ گیو کرتے ہیں پھر آتے ہیں ہمارے پاس سافٹ ٹیشو کلسیفیکیشن کسے کہتے ہیں سافٹ ٹیشو کلسیفیکیشن اسے بولتے ہیں جب بہت بہت سارے سی ڈیزیزز ہے اور اگزمپل اس کی اگزمپل میں آپ کو اس طرح دے سکتا ہوں کہ آسکیو آترائیٹس ہے ہمارے پاس آسکیو آسکیو ملیشیا وغیرہ یہ تو بہت سارے آسکیو آترائیٹس کی میں اٹھائی جاتا ہے اس میں کیا ہوتی ہے کلسیفیکیشن ہو جاتی ہے چھوٹے چھوٹے بون مہاں اس کی فارمیشن ہو جاتے جس کی وجہ سے آپ جب شولڈر کی مومنٹ کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے آپ کو پین ہوتا ہے تو یہ ایک ایسے کنڈیشنز ہیں جس میں آپ کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں کہ آپ جو ہے کنٹری رپورٹ کرویو کریں پھر آترائیٹس کی سروی اگر ہم کرتے ہیں اگر آپ کو پتا ہے کہ شولڈر جو ہے شولڈر یا اس ایترائیٹس کی اگزامپل اس طرح سمجھ لے کہ جو بڑے جوائنٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس وہ زیادہ تر ایفیکٹڈ ہوتے ہیں کس چیزیں ایترائیٹس سے پھر لاس میں جو ہمارے پاس آتا ہے بون پین بون پین کب ہوتا ہے یا پھر اگر آپ کو فریکچر ہیں یا آپ کو کوئی انجری ہوئی ہے یا پھر اگر آپ کو کوئی اس طرح کے اگر آپ گرے ہیں کسی جگر پہ گر گئے ہیں اور وہاں پہ پین ہو رہے ہیں یا آپ کو بون میں کسی قسم کی بھی تکلیف ہو رہی ہے تو اس کیلئے ہم جا کرتے ہیں انٹیریر پوسٹیریر بیو اور شولڈر کے لیے یہ چیزیں یاد رکھیں کہ شولڈر کے لیے جب آپ شولڈر کو دیکھتے ہیں یا ہیومرس کو دیکھتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں ضرور یاد رکھیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس ٹرومہ آتا ہے اس کے بعد پھر ڈسلوکیشن اس کے بعد فریکچرز اور اس کے بعد سافٹ ٹیسیو کلسیفیکیشن اور یہ آتریٹس اور بونڈ پین یہ اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے بونڈ پین زیادہ نیوپلاوزمز میں بھی ہو سکتے ہیں یا اس کے ساتھ آتریٹس کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں کلسیفیکیشن کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں فریکچر کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں اور ڈسلوکیشن ڈسلوکیشن زیادہ جائنٹس میں ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی اس کو دیکھنے کے لیے بھی ہم یہی کرتے ہیں اسی لیے اگر ڈسلوکیشن کے ٹاپک کے ساتھ میں نے اسی لیے یہاں پہ شولڈر کو بھی انکلوٹ کر دیا اس وجہ سے انکلوٹ کر دیا کہ ہم بعض اوقات ہم شولڈر کی ڈسلوکیشن کو دیکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں انٹیئر پوسٹیوریو کرتے ہیں اس لیے میں نے شولڈر کی بھی کچھ ذرا سی نارٹوی بھی اس میں شامل کر دی اب آتے ہم انٹیئر پوسٹیوریو اس میں انٹیئر پوسٹیوریو میں جس طرح کرے گا کہ پیشن اس فگر میں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ اس میں کیا چیز ہیں پیشن کس طرح کڑا ہے کڑا ہے یا پھر وہ بیٹ جائے گا یا پھر وہ کڑا ہوگا ٹھیک ہے اور جو یا پھر وہ بیک کرے گا یا اس کے ساتھ لیکن کوشش کرے کہ وہ بیک کرے مطلب کس چیز کے جو کیسٹ ہوتا ہے ایکس رے کا اس کے طرف بیک کرے پھر کیا کرے پیشن کنڈیشن ڈاز ناٹ آلاو ایٹ کین بی پرفارم ان سپائن پوزیشن اب اگر پیشن کو ایسی انجری ہو گئی ہے وہ سخمی ہے وہ بیٹ نہیں سکتا یا وہ کڑا نہیں ہو سکتا تو ہم اس کو سپائن پوزیشن میں بھی کر سکتے ہیں کیسٹ کو ذرا سے سپیریلی اس کو کر کے ہم وہ ایجیسٹ کر سکتے ہیں ایجیسٹ دی ہائٹ آف تی کیسٹ دو پلیس ایس اپر بورڈر 1.5 انچیز آباو دی ہیڈ آفیومرس کیا کہتے ہیں کہ ہم کیسٹ کی ہائٹ کو ایجیسٹ کریں گے اور اس کو کہاں پہ پلیس کریں گے ہیومرس کے اپر بورڈر کو یا ہیومرس کے ہیٹ پہ ہم کریں گے اور کتنا آباو 155 انچیز ٹھیک ہے کہاں پہ کریں گے 155 انچیز اس فکر میں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے اس میں آپ کو دیکھتی رہا ہے کہ پیشن کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ وہ یا کڑا ہو سکتا یا بیٹ سکتا ہے ہاں اگر اس کی کنڈیشن ایسی ہے ہے کہ وہ بیٹ سکتا ہے کڑا بھی ہو سکتا ہے تو اچھی کنڈیشن یہی ہے اگر وہ نہیں کر سکتا پھر اس کو آپ سپائی میں بھی کر سکتے ہیں اس کی اتنی وہ نہیں ہے لیکن کیسٹ کی سائز آپ نے کیا کرنی ہے کیسٹ کو کتنا قریب لانا ہے تو 155 جو ہے انچیز آپ نے کیا کر رہینا ہے تو اس کے ہیومرس کے ہیٹ کے قریب لے کے آنا ہے تاکہ وہاں پہ ہم تگر آؤٹ کر سکیں اس دیکھنے کے لیے اب ہم کیا کریں گے ابڈکٹ آم سلائٹلی آم کو ابڈکٹ کریں گے ٹھیک ہے شولڈر سے ذرا سا ابڈکٹ کریں گے ابڈکٹ مطلب شولڈر سے آپ دور لے کے جائیں گے اور اس کو سپینیشن کی طرف لے کے جائیں گے ایک پرونیشن ہوتا ہے ایک سپینیشن ہوتا ہے مطلب کیا ہے اس بات کا کہ اس میں کیا ہو جائے گا کہ اس میں جو اپکو انڈائل سے کس چیز کے geb três کیا ہوتا ہے وہ سامنے آ جائیں گے ٹھیک ہے کیا ہو جائیں گے وہ سامنے آ جائیں گے ایک پھی کیا چیز ہے یہاں پی بات کر رہے ہیں کہ کرонل ju hasaba وہ کیا کرے بگا آپ پاس کرے گا στην پر اپک Vasol پر جو پلین ہوتا ہے آپ نے اس کے بارے میں پڑا بھی ہو جو ہوتا ہے اس کو بالکل سیدھی طرح سے ترجے اس پر آپ کاٹیں گے تو اس کو آپ کیا کہیں گے کورونل پلین اس کو بہتے ہیں تو جب ہم کیا کریں گے پیشنٹ بیٹا ہوگا یا پھر آم کڑا ہوگا کڑا نہیں ہو سکتا تو لیٹا ہوگا اس کے بعد پھر آپ نے کیا کنڈیشن اپلائی کرنا بھی نہیں ہے کیسٹ کو اس طرح اپنے ہیومرس ہیٹ کے اباؤ رکھ دینا ہے اور ورن پر فائف انچیز اور اس کے بعد آپ نے عام کو ابڈکٹ کر دینا ہے اور سپینٹ کر دینا ہے جیسے 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 جو سامنے آ جائیں گے اور کورونل پلین وہ کیا کرے گا پاس آٹ کرے گا اپی کونڈائلز کے ساتھ بلکل پیرلی اس سے کیا ہوگا آپ کو فگر کلیرلی نظر آئے گا سنٹر ایکس رہیں پرپینڈکولر ٹو میڈ شیف آف تی ہیومرس اور دی سنٹر آف تی کیسٹ ٹھیک ہے سنٹر ایکس رہے کہاں پہ ہوگا پرپینڈکولر ہوگا ٹھیک ہے کیا ہوگا پرپینڈکولر ہوگا شیف کے میڈ تک شیف کونسا علاقہ تھا جو دونوں ہیٹ کے بیٹ کا علاقہ تھا اپ دی ہیومرس اور دی سنٹر آف تی کیسٹ ٹھیک ہے ایلوشن کیا ہوگی ہمیں اب پاس کیا آئے گا لاؤنگ ایکسس آپ ہیومرل شوڈ بھی آلائنڈ ٹو دی لاؤنگ ایکسس آپ آیا ٹھیک ہے ہیومرس کا جو لاؤنگ ایکسس ہوگا وہ کیا ہوگا لاؤنگ آئی آر کے لاؤنگ ایکسس کے برابر ہوگا دی گریٹر ٹوبرکل اس سین ان دی پروپائل اس میں آپ کو یاد رکھیں کہ گریٹر ٹوبرکل اس میں سامنے نظر آئے دی ہیومرل ہیڈ اس پارشلی سین ان دی پروپائل ٹھیک ہے کیا میڈیلی کیا بتا رہے ہیں کہ اس میں جو آپ ایکس رے دیکھیں گے اس میں آپ خوشش کریں جو آپ کو نظر آئے گا اس میں آپ دیکھیں کہ ہیومرس کا جو ہیڈ ہے وہ پارشلی کیا ہوگا پارشلی نظر آئے گا لیکن میڈیلی نظر آئے گا سپر ایمپوز ہوگا سپر ایمپوز ہٹکے ہوگا تاکہ وہاں پہ آپ دیکھیں کہ آیا اس کا ہیڈ میں کوئی وہاں پہ فریکچر تو نہیں آیا آیا اس کے سرجکل ہیڈ پہ کوئی فریکچر تو نہیں آیا تو اس کو دیکھنے کیلئے ہم کیا کرتے ہیں یہ کنڈیشن یہ جو ایپیو کرتے ہیں کہ دیسٹرال ریڈیف شوٹ شو کرو بہت لیٹرال ان میڈیل اپیگولنڈائیل ویڈیو این پروپا ponto کیا بات بتا رہے ہے کہ کسی بھی شوあぁ اسے ریڈی ہوگا اس کی بات اب کو یہ بتا رہا ہے کہ جو دیسٹرال انڈ ہے اس کا ریڈیوس کا وہ آپ کو سامنے اس میں نظر آئے۔ اور اپیگولنڈائل بھی اس میں میں Evil wow تو یہ ایپیویو کسی لیا ہم کرتے ہیں میں آپ کو سامنے نظر ہے جب آپ ایک سرے دیکھیں گے، تو آپ کوشش کریں کہzym oike اور آئی آر کے جو وہ ہوگا وہ بالکل الائن میں ہوگا اور ساتھ ساتھ جو گریٹر ٹوبرکل ہوگا وہ اب بھی آپ کو نظر آنا چاہیے اس ایک سرے میں اس کے بعد خیر آپ نے کیا چیزیں یاد کر دی رہی ہے کہ ہیومرس کا ہیڈ جو ہوگا وہ میڈیلی اب وہ ہوگا شو ہوگا اس میں اور مینیمال سپر اپوزیشن ہوگی لینرٹ کے ویٹی سے اور لاس میں جو چیز ہے کہ ڈیسٹرل ریڈیس شوڈ بھی شون بہت لیٹرل ٹھیک ہے اس کے جو ڈیسٹرل جو اینڈ ہو وہ لیٹرل ہی شو ہو اور میڈیل اپکونڈائل آئیز جو اپکونڈائل سے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے اس میں شو ہو اب آپ کے پاس آتا ہے لیٹرل بیو تو لیٹرل بیو کیا چیز ہے لیٹرل بیو میں آپ نے کیا دیکھنا ہے سیم ایز اپی پروجیکشن ٹھیک ہے مطلب کیا ہے سیم ہوگا اس کی پروجیکشن بلکل سیم ہوگی اس میں کوئی اتنا وہ مسئلہ نہیں ہے لیکن صرف اس کی پوزیشن میں چینجز آئیں گے ٹھیک ہے انڈکیشن کیا ہوں گے اپی ویو کے اور سوری لیٹرل بیو کے ٹوما کے لیے ہم کریں گے دوسرلوکیشن کے لیے کریں گے ٹریکچر کے لیے کریں گے سپر ٹیشو کلسیفیکشنز آرٹریٹس ساروے یا بون پین سیم از اب آو کے جیسے کہ ہم اپی ویو کے لیے جو انڈکیشنز تھے وہ لیٹرل بیو کے لیے بھی وہی انڈکیشنز ہیں اچھا اب پوزیشن کیا ہوگی پیشن کی پیشنٹ کی پیشنٹ سٹینڈ اگینس ایک بکھی آلائی سپائن آن دی ٹیبل کیا بات بتا رہا ہے کہ پیشنٹ کیا ہوگا یا وہ سٹینڈ کرے گا یا وہ سپائن لیٹا ہوگا ٹیبل پہ جہاں پہ ایک سرے پر فارم کی جاتی ہے کیا بات آپ کو بتا رہا ہے کہ پیشنٹ کیا کرے گا وہ کڑا ہوگا یا پھر وہ لیٹا ہوگا پلیس ٹاپ مارجن آپ کی کیسٹ 1.5 انچہ دی ہیڈ اپی ویو کیا بات بتا رہا ہے کہ اس میں بھی پیشنٹ جو تھا سٹینڈ کر سکتا تھا یا پھر وہ سپائن لیٹ سکتا تھا پھر دوسری جو کیسٹ کی جو وہ دی پوزیشن تھی وہ کہاں پہ ہوگی 1.5 رنجز اب آو اپی ویو میں تھا نمبر ترڈ آم اس انٹرنلی روٹیٹڈ آم جو ہوگا وہ انٹرنلی روٹیٹڈ ہوگا اینڈ دی ایلوو اس فلیکس ٹو نائنٹی ڈگریز اور ایلوو کیا کرے گا وہ نائنٹی ڈگریز پہ فلیکس کرے گا اینڈ پلیس ہینڈ آن دی ہپ اور ہینڈ جو ہوگا وہ ہپ پہ پڑا ہوگا کیا مطلب پوزیشن کی پیشن لیٹا ہے ٹھیک ہے یا پھر وہ کڑا ہوا ہے ایرک پوزیشن میں یا پھر دوسری کیا چیز ہے کیسٹ کی سائز وہ جو اس کی پوزیشن وہ کہاں پہ ہوگی تو اس کی پوزیشن ہوگی یہ ہیڈ آف یومرس کے 1.5 انچز اب آو نمبر ترڈ کے اس میں کیا ہوگا آم انٹرنلی روٹیٹڈ ہوگا آم کی بات کر رہے ہیں ایلوو کہاں پہ ہوگا ایلوو فلیکس ٹو گا نائنٹی ڈگریز پہ پہ ہی ہوتا ہے اور ہینڈ کہاں پہ ہوگا وہ ہپ پہ پڑا ہوگا ٹھیک ہے اس پوزیشن کی سمجھ آپ کو آ دی اس سیم اسی کی پوزیشن اس کی لیے سیم ہوتی ہے تاکہ آپ جب آپ پرکٹیکل اس کو پرفارم کریں آپ کو یہ پوزیشن آنے چاہیے پیشن کو آپ نے بتانا ہے کہ آپ کس طرح کرے تو اس پوزیشن سے آپ ایک پیشن کی آہ انڈیکیشن جو اس کے سامنے تھی جو آپ کے لیے انڈیکیشن کرنے تھے اگر آپ نے ڈاکٹر صاحب نے پریسکرائب کر دے اس کی ایکس رے کر رہے تو ڈاکٹر صاحب اس نے یہ چیزیں دیکھنے کے لیے وہ کیا کرے گا وہ آپ کو کہے گا وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ اس طرح پوزیشنز کریں وہ پوزیشن بنانا آپ کا کام ہے آپ نے اس کے لیے ایکس رے بیشنی ہے تو کوشش کریں کہ ایکس رے اس پوزیشن میں ہوگی لیٹرل ویو کی ہیومرس کی تو وہ اچھے سے پرفارم ہوگی اب اگر بعض اوقات پر اس طرح ہوتا ہے کہ سپراکونڈائل فریکچر ہو جاتے ہیں ہیومرس کے تو اس کنڈیشن میں بھی ہم کیا کرتے ہیں اس کے لیے بھی ہم یہی پروڈیکشنز کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کیا بات بتا رہا ہے کہ کیسٹ کہاں پہ ہوگا ورٹیکل ہی ہوگا ٹھیک ہے کیسٹ کے ہولڈر جو ہوگا اس میں اب وہ سپورٹڈ ہوگا لیکن ورٹیکل ہی پڑا ہوگا دی پیشن سٹین سائیڈ سائیڈ ویس with the elbow flex کیا بات بتا رہا ہے اس میں دیکھیں کہ یہ کیسٹ ہے ورٹیکل ہی ہے elbow flexed ہے ٹھیک ہے وہ پیشن سائیڈ پہ کر رہا ہے سائیڈ پہ کر رہا ہے اور اس نے کیا کیا ہوا elbow کو flexed کیا ہوا ہے ایک سوٹ انجرڈ elbow is contact with the کیسٹ ٹھیک ہے اور اس نے کیا بات کی ہے کہ دیپیشن سٹین سائیڈ ویس with the elbow flexed and lateral aspect of injured elbow is contact with the کیسٹ اور کیا کرے گا جو انجرڈ elbow ہے جہاں پہ اس کو fracture ہے drama ہے پغیرہ جو بھی ہے اس کو جو بھی مسئلہ ہے تو وہ کیا کرے گا کیسٹ کے ساتھ contact کرے گا the arm is gently extended backward from the shoulder کیا کر رہا ہے کہ عام کیا کرے گا ذرا سا پیچھے جائے گا backward کی طرف جائے گا shoulder سے ٹھیک ہے اس کو بات آپ اس طرح کرے تو اس کو آپ کیا کریں گے abduct کریں گے اپنے position سے abduct کریں گے not in a vertical position it is in a perpendicular position اس میں آپ اس کو اس طرح perform کریں گے patient is rotated forward until the elbow is clear the rib cage but still in the contact with the cancer کیا بات پتہ ہے patient rotate کرے گا forward کی طرح جب تک elbow کی clear picture نہیں آتی اس کے ساتھ ساتھ ribs کی ٹھیک ہے اور وہ کیا کرے گا contact کرے گا یہ آپ دیکھیں گے جب آپ x-ray perform کریں گے جب آپ patient کو کہیں گے بھائی اس طرح کرے ہو جاؤ آپ vertically کرے ہو جاؤ آپ اس کی position اس طرح آپ کو بتائیں گے کہ اپنے ہاتھ اس طرح کرو ٹھیک ہے اپنے ہاتھ کو اس طرح flex کرو اور جو آپ کا زخمی ہاتھ ہے اس کو اس کے ساتھ contact کرو cassette کے ساتھ اور آپ نے اس کو کیا کہنا ہے کہ ذرا سے پیچھے لے کے جاؤ ٹھیک ہے ہاتھ کو ذرا سے پیچھے لے کے جاؤ اور اس کو ذرا سے rotate کرو جب تک اس مجھے اس x-ray کی اس میں visual screen میں آپ کو یہ سارے چیز clearly نظر نہ آئے ٹھیک ہے آپ نے اس طرح perform کرنے ہیں اس چیز کو اب آپ کو کس طرح آئے گا یہ اس figure میں دیکھ بھی لے کہ یہ سپرا کونڈائر کا لیٹرل ڈیو ہے آپ دیکھیں یہ cassette کی size ہے پیشن بالکل آہ سیدھا کڑا ہے اس کا یہ ہاتھ affected ہے اس نے کیا کیا ہے ہاتھ کو ذرا سے پیچھے لے کے گیا ہے ٹھیک ہے آہ vertically اور اس نے cassette کے ساتھ اس کوٹیج کر دیا ہے اور image میں کس طرح شو آیا یہ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے image میں اب یہ شو ہو رہا ہے یہ آپ کے ساتھ humorous ہے اور یہ آپ کے ساتھ radius ہے اور یہ اللہ ہے ٹھیک ہے تو اس picture میں تقریباً آپ کو clearly نظر آ رہا ہے کہ یہ condition کیا ہے اور کونسی اس میں آہ وہ شو ہو رہا ہے اور کس چیز کی لیے ہم یہ condition کرتے ہیں اب آتا ہے ہمارے پاس anterior posterior view the cassette is supported in vertical cassette holder ٹھیک ہے vertical cassette holder میں ہوگا from the lateral position lateral position میں ہوگا patient جو ہے یہ picture میں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے the patient upper body is rotated towards the affected side ٹھیک ہے کیا بت بتا رہا ہے کہ patient کی position کیا ہوگی upper body rotated ہوگی affected side کی طرح ٹھیک ہے patient rotate کرے گا patient کا موں کی طرف ہوگا جہاں پہ اس کے ہاتھ کا زخمی ہے اس کی طرف وہ rotate کرے گا the patient position is adjusted so that the posterior aspect of the arm is connect uh is contact with the cancer اب یہ ہم کیا کریں گے وہ ap view وہی ہے ہے لیکن اس میں ہم کیا کر رہے ہیں اس میں ہم اس کی posterior aspect کو دیکھتے ہیں اس میں جو فرسٹ والا تھا اس میں تو ٹھیک ہے ہم نے اس کو کیا کر لیا اس کے anterior view کو تو دیکھ لیا ہم اس میں ہم کیا کرتے ہیں اس کا posterior view posterior aspect دیکھتے ہیں عام کے لیے اور وہ کس طرح ہوگا position کی کیا ہوگی آہ جو کیسٹ ہوگا وہ vertically supported ہوگا اور اس کے ساتھ کیا ہوگا پیشنٹ laterally اس کی position ہوگی laterally کڑا ہوگا effected style اس نے کیسٹ کے ساتھ تلچ کیا ہوگا اور کیا کریں گے اس کا اپر آم جو ہے وہ جو ہے اس کے ساتھ کیا کرے گا اور اس نے کیسٹ کے ساتھ attach کیا ہوگا اس میں کیا دیکھتے ہیں سپرا کونڈائل فریکچر کا anterior posterior view کس طرح آئے گا اس طرح آئے گا ٹھیک ہے یہ جو طریقے تھے یہ ہم anterior posterior same وہی ہے لیکن یہ ہم کس لیے کریں گے سپرا کونڈائل فریکچر کے لیے اس سے پیچھے جو آپ دیکھیں یہ جو تھا یہ ہم نے کیا تھا ٹھیک ہے laterally ہم نے اس کو دیکھا تھا لیکن یہ ہم نے اس کو ap view کر لیا اس کا anterior posterior view کر لیا اس کے آہ album میں کوئی فریکچر ہو گیا ہے ٹھیک ہے آہ humorous کے lower end جو ہوتے ہیں وہاں پہ دو کونڈائلز ہوتے ہیں جس کو آہ جو ہوئے laterally and meteoropie condyle اس کے جو اوپر والے سے رہا ہوتے ہیں اس کو سپرا کونڈائلز آہ کونڈائلز پھولتے ہیں تو وہاں پہ جو فریکچر آتا ہے اس کے لیے چیز اس کے لیے انڈکیشنز میں آتا ہوں اب آتے ہیں ہمارے پاس axial bascipital groove the axial bascipital groove is situated between the greater and lesser tuberosity آپ کی humorous یہ کہاں پہ ہوتا ہے axial bascipital groove میں جیسے میں نے آپ کو starting میں بتایا کہ یہ greater and lesser tuberosity's ہوتی ہے humorous کے upper end پہ اس کے پیچھ میں جو علاقہ ہوتا ہے اس کو axial tuberosity بولتے ہیں یا axial bascipital groove نالے کو بولتے ہیں it transmit to tendon after long head after biceps اس نے کیا کیا ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا اس نے کیا attach کیا ہوتا ہے biceps کے long head کو وہاں پہ اس نے کیا کیا attach کیا ہوتا ہے اس کے tendons کو وہاں پہ attach کیا ہوتا ہے اب اس کے لیے ہم کیا کریں گے وہاں پہ اگر کوئی fracture آگیا ہے patient کی position کیا کرے گے وہ set کرے وہ بیٹا ہوگا patient sit with the shoulder joint against the vertical cassette holder وہ بیٹا ہوگا اور اپنے جو shoulder ہوگا shoulder کو کیا کرے گا vertically place کرے گا اس میں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے ideally this holder should be angle fifteen degree forward اس میں ہم کیا کریں گے cassette کو کیا کریں گے fifteen degrees اس کو ہم forwardly کریں گے یہ جب آپ x-ray کے cassette کو دیکھیں گے یا اس کی machine کو آپ دیکھیں یہ آپ کو یہ کیسے اس میں سے آسانی سے نظر آ جائیں گے but if the facility is not where cassette can be supported above the shoulder اگر وہ کہتے ہیں اگر یہ ہم نہیں کر سکتے ہیں بعض اوقات بہت سارے ایسے machines ہیں جس میں ہم یہ facilities ہمارے پاس available نہیں ہوتی تو اس میں کیا کرتے ہیں cassette کو ہم shoulder کے above placed کرتے ہیں تو یہ condition آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے ہم نے cassette کو کیا ہے vertically paste کیا ہے اور یہاں سے اس کی image لی جائے گی ٹھیک ہے یہاں سے اس کی image لی جائے گی تو اس میں ہمیں اس کا fracture کا پتہ لگ جائے گا اب آتا ہے humeral lateral oblique اگر ہم اب ہمارے پاس اگر humeral کے neck پہ humerus کے neck پہ اگر کوئی fracture آ گیا ہے کوئی trauma آ گیا ہے کوئی بھی condition ہے تو اس کے لیے ہم lateral oblique پیو کرتے ہیں passion کیا کرے گا passion state are sit with the lateral aspect of the injury arm against the cassette یہ دیکھیں یہ cassette ہے passion کڑا ہے یا بیٹھا ہوا ہے اور اپنا یہ والا injured arm اس نے کیا کیا ہے اس نے placed کیا ہے cassette کے ساتھ بالکل passion is rotated forward until the line joining the medial and lateral border آپ کی scapula is right angle to the cassette کیا کرے گا کہ patient rotate کرے گا کب تک جب اس کا medial اور lateral border scapula کے وہ کیا کرے گا رائٹ angle تک نہ ہو جائے cassette کے ساتھ تب تک وہ rotate کرے گا تب جو position بنا لے گا تب آپ اس نے اس کے ایکس پر لے لیں گے ہیں the cassette is position to include the head of humerus and wall scapula ٹھیک ہے اس نے کیا بات دی ہے کہ cassette کہاں پہ position ہوگا اس کے humerus head پہ اور اس کے scapula پہ تو اس کے لیے ہم یہ ہمارے پاس lateral view ہوگا اب سریز کی beam کہاں پہ ہوگی اس condition میں اس میں ہم کیا کرتے ہیں اس میں ہم کیا کریں گے horizontally ہوگا ٹھیک ہے horizontally placed ہوگا جس میں humerus کے head کو اور scapula کو ہم target کریں گے solution کیا ہوں گی اس solution یہی ہوگا کہ آپ نے اس میں کوشش کر دینا ہے کہ اور اس کا scapula کا upper end اور ساتھ ساتھ humerus کا upper end وہ آپ کو اس میں clearly نظر آئیں گے ٹھیک ہے ایک سرے میں آپ کو clearly نظر آئے تب آپ ہم آپ اس کے indications پہ پورا کریں گے تو جب ہم lateral view کریں گے تو اس طرح یہ cassette ہے especially laterally کڑا ہے یا بیٹا ہوا ہے اور اس نے خود کو rotate اتنا کیا ہوا ہے کہ اس کے scapula کے بالکل یہ man border اس میں سامنے نظر آئے تو یہ دیکھیں یہ humerus کا head ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کو scapula اس میں نظر آ رہا ہے اگر اس میں یہاں پہ کئی سی جگہ پہ fracture ہوگا تو اس کی continuity میں blackish color آجائے گے اب ہم ذرا سی discuss کرتے ہیں shoulder key anatomy پہ shoulder giant کیا ہوتا ہے وہاں پہ تین bonds ہوتے ہیں humerus ہوتا ہے جو آپ کو اس میں نظر آ رہا ہے scapula ہوتا ہے scapula is irregular bond کو بولتے ہیں اور یہاں ہمارے پاس clavicle ہے تین giant ہوتے ہیں glenio humerus جو glenite cavity اور humerus اس کے بیچ میں جو giant بتاتا ہے اس کو glenio femoral giant بولتے ہیں chromio clavicle ergion کہاں پہ ہوتے ہیں جہاں پہ اوکرامیوم اور clavicle ایج دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو اس کو chromio clavicle ergion بولتے ہیں اور دوسرا آتا ہے sternum clavicle جو اس کے ساتھ sternum جو rib cage اور clavicle ایج دوسرے کے ساتھ touch ہوتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں sternum clavicle ergion indication جب ہم اس کی x-ray کرتے ہیں تو ہمیں کیا شو ہوتا ہے اس میں کیا کہتے ہیں scapula him کی dislocation یا اگر ہمیں وہاں اس کے علاقے پہ fracture ہوئے ہیں یا osteoporosis ہے یا osteoartitis ہے یا ہیلسیٹ ڈیفیکٹ ہے یا اس طرح ہے کہ جب آپ گر جاتے ہیں تو اس کو بھی یہی بولتے ہیں برسائیٹس وہاں پہ ہو گئے برساس کی inflammation ہو گئی ہے یا بونیو ٹیومرز آ گئے یا بون کینسل وغیرہ اس کے انڈیلے اور اس انڈیگیشن کے لیے ہم آہ یہ conditions کرتے ہیں تو اس کے کچھ conditions ہیں ایپیو بیو ہے پروجیکشن ہے ایپی انٹیئر پسٹیوریو ہے پیشن سٹینڈ کرے گا ایفیکٹڈ شوڑڈر کو کیسٹ کے ساتھ بلکل کرے گا پیشنڈ is rotated 15 ڈگری آر ٹو برنگ شوڑڈ پروزر ٹو ری کیسٹ کیا کرے گا اس لیے یہی condition ہے کہ پیشنڈ کو آپ اس کے شوڑڈر کو کیسٹ کے بلکل قریب لے کے آئے یہ آم اس سوپینیٹڈ آم اس کے سوپینیٹڈ ہوں گے and slightly abducted اس کے slightly abducted ہوں گے away from the body ٹھیک ہے اس کا آم abducted ہوگا ٹھیک ہے باڈی سے ذرا سا abduct ہو جائے گا اور سوپینیشن میں چھلا جائے گا جی میڈیل این لیٹل اپکی کونڈائل آپ کی دیسٹل ہمیل شوڑڈ بھی پیرلل دوری آیا اس میں کیا کریں گے کہ جو اس کے میڈیل اپکی کونڈائل جو ہوں گے اس کے دیسٹل ہمیلس کے وہ کیا کریں گے وہ آئی آر کے پیرلل ہوں گے the cassette is position 15 cm above the shoulder cassette کیا کرے گا 15 cm shoulder سے above ہوگا center of the horizontal ray is the palpable corakide process آپ اس کے پلا چیک ہے کیا بات بتا رہا ہے کہ x-ray کا جو horizontal center ہے وہ کیا کرے گا corakide process کے بالکل ہی horizontally ہوگا evolution کیا ہوں گے اس میں ہمیں کیا نظر آنا چاہیے اس میں یہ ہمیں نظر آنا چاہیے اور humorist کا head نظر آنا چاہیے اس میں ہمیں humorist جو scapula ہے وہ ہمیں نظر آنا چاہیے جو scapula کا inferior angle جو ہوتا ہے وہ ہمیں نظر آنا چاہیے اور clavicle اس میں پورا کا پورا نظر آنا چاہیے the head of the humor should be seen slightly overlapping the glenade cavity but spread from the cromium process کیا بات بتا رہا ہے کہ humorist کا جو head ہوگا وہ slightly overlap کرے گا اس میں آپ کو وہ ٹھیک ہے ادھر humorist کا head ذرا سا نظر آنا چاہیے main چیز جس پہ ہم نے focuss کرنا ہے وہ glenade cavity ہے اور cromium process ہے اور ساتھ ساتھ plevical ہیں ڈیٹیل in acute trauma ہم نے آپ نے کیا کر دینا ہے کہ اس واقع ہے کہ آپ سانس لے اور اس کو اس جگہ پہ اس کو سانس کی کہ آپ لے لیں لیکن سانس لینے سے کیا ہوگا اس کے rib cage وہ کیا ہو جائیں گے پل جائیں گے یہ position ہے جس میں آپ کو میں نے بتایا کہ cassette کے ساتھ اس طرح test کر رہا ہوگا اس نے آپ اس کی supinated ہے IR کے ساتھ اس کا بالکل اس طرح ہے اور یہ condition یہاں پیس کر رہے اس کی اس کی پاس ہوگی اور یہ آپ کو نظر آ جائے گی اس کے بعد پھر ہمارے پاس آتا ہے رہے ہیں484 پیشنٹر سیٹیڈ اٹھ دی سائیڈ آکھ دی ٹی بل وہ سائی ٹی بل پہ ویٹا ہوگا اور جو کیسے ہوا پلیس ہوگا وہ ٹی بل ٹاپ پہ ہوگا کو بیسے ٹوارڈ ٹی بل آنٹروی سے ٹی بل آنٹروی کیا کرے گا پیشنٹ اپنے ہاتھ کو اس بردی جو کہ ٹی بل ہوگا اس کی قریب لے کے چاہے avant جب میں تھے رہا وہ ٹی بہر خلنان ہوگا اور جو ڈیے ڈی لیکھڑ ساتھ ایک سری کی بھیم ہوگی اس کی ڈائریکشن کیا ہوگی ورٹیکل ہوگی نمبر سیکنڈ اور اس نے کیا چیز ٹارگٹ کر دینی ہے اس نے ٹارگٹ کر دینی ہے شولڈر کے جو ہمارے پاس جو اسکیپولا کے ٹارگٹ کر دینی ہے پولیشن کریٹریہ اس کا کیا ہوگا لیٹرل بیو کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہم نے ہیمرس کے ساتھ ساتھ ہم نے کلینائٹ گلینو ہیمرل جائنٹ کے اٹرکولیشن کو بھی اس میں ساپ نظر آنی چاہیے کیونکہ یہ ہم نے سارا پروسیڈر ہم اسی کے لیے کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم نے کورکائٹ کوسس کے ساتھ ساتھ سکیپولا کو بھی اس میں ہمیں کلینائٹ نظر آنا چاہیے یہ کنڈیشن ہوگی جو آپ کے سامنے اس میں نظر آ جائے گا یہ کیسٹ ہے اور یہ اس کی بیم ہے جو یہاں پہ پاس ہوگی جس میں اس کی امیج آ جائے گی تو امید ہے آپ سب کو سمجھا گئی ہوگی اسی ہے اتنا مشکل نہیں ہے آپ نے صرف ویوز یاد رکھنے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس ویوز کی کنڈیشنز یا انڈیکیشنز یاد کرنے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا ہونا چاہیے کہ پیشن کی پوزیشن کیا ہے ٹھیک ہے تو انٹمی سب سے پہلے آپ کے لئے اس کے لئے مست ہونی چاہیے تاکہ آپ کو اس کی انٹمی آنی چاہیے اس کے بعد پھر آپ اسی کی کچھ بھی پرپوم کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا جو نیکس لیکچر ہوگا وہ بون آف وٹیبر کالمز ان دیر پوزیشن انکلوڈنگ فوکس دی پوزیشن آف تی پیشن ہم وٹیبر کالمز کے جو ہمارے پاس اس کے جو بونز ہیں اس کی پوزیشن کے ساتھ ساتھ پیشن کی پوزیشن کے لئے بھی ہم دیکھیں گے اور اس کے لئے ایک سے کیسے پرپوم کرتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ نیکس لیکچر میں دیکھیں گے اگر کسی کو اس طریقے سے سمجھ نہیں آتی ہو چاہتا ہے کہ مجھے نوٹس ملے تو اس جی میل پر مجھے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو آپ کے نوٹس ملے جائیں گے تو امید ہے آپ سب کو سمجھ آج گئی ہوں گی کوشش کریں اپنے ہر ایک ٹاپک سے دس تس بیس بیس ایم سیکیوز بنائیں وہ آپ کے انشاءاللہ فائنل میں جب آپ بیٹھیں گے تو وہی ایم سیکیوز آپ کے کام آئیں گے ایک ٹاپک سے آپ بیس ایم سیکیوز نکالیں گے جتنے مشکل ہو سکے جتنے نکالیں تاکہ آپ کے لئے فائنل میں اس کے لئے آسانی ہوں ٹھیک ہے اللہ حافظ